ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اسلام علیکم ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں فیصلہ آپ کا لیکن میں ہوں آپ کا مزمان شوکت پر آچا آسمہ شرادی صاحبہ ملک میں نہیں ہے ہم یہ سوچ رہے تھے بلکہ سارا دن میں سوچتا رہا کہ سب نے آج کا کام کل پہ ڈال دیا مثلا اتصاب عدالت نے اب یہ کل پہ فیصلہ ڈال دیا کہ میاں نواز شریف یا شریف فیملی کے خلاف تین ریفرنسز کو یک جا کر کے فیصلہ دینا ہے یا پھر علیہ دہ علیہ دہ سننا ہے یہ فیصلہ آج محفوظ ہوا اب کل پہ چلا گیا اسی طرح سے پارلیمانی رہنما مل کے بیٹھے سپیکر قومی اسیمبلی کی دیرے صدارت اجلاس ہوا اور اس میں ہلکا بندیوں کے بل پہ مشاورت ہونا تھی ہم سمجھتے رہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا الیکشن کمیشن دس نومنبر کی ڈیڈ لائن دے رہا ہے لیکن یہ بھی فیصلہ آج نہ ہوا اور یہ بھی کل پہ چلا گیا کل کا کیا پتا کیا فیصلہ ہوتا ہے کل آئے گا تو ہم بتائیں گے لیکن پھر شام میں سپریم کورٹ نے اٹھائیس جولائی کے اپنے فیصلے کے خلاف شریف فیملی کی پٹیشن پر ریویو پٹیشن پر دیا جانے والا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اور کیا کہا سپریم کورٹ کے ریویو فیصلے میں شامل ہے ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلا کیوں لٹا مجھے رازنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اسی تفصیلی فیصلے پر مریم نواز صاحبہ کے ٹویٹ آگئے اور وہ کہتی ہیں کہ مظلوم اس فیصلے میں نواز شریف نہیں ہے بلکہ خود انصاف ہے اور وہ کہہ رہی ہیں کہ کیونکہ ہم نے نا انصافی پر مسلسل باتیں کی تو اب انتقام لیا جا رہا ہے یہ ہمارے موضوعات ہیں ظاہر ہے ملک میں کرنٹ جو بھی سیاسی صورتحال ہے تازہ ترین صورتحال پر بات کریں گے شو بھی ہمارا لائیو ہے جو ڈیویلمنٹ سامنے اب تک آئی ہیں انہی پر بات کریں گے مہمانوں کا میں تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ موجود ہے اسلامباد اسٹوڈیو میں نظر محمد گوندل صاحب پی ٹی آئی کے مرکزی رہنوہ بہت شکریہ چور صاحب آپ نے وقت دیا ملک محمد احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں لاہور سے ملک صاحب بہت شکریہ ترجمان ہے پنجاب حکومت کے آپ نے وقت دیا میرے دو مہمان ابھی مجھے جوائن کرنے والے ہیں ناظرین پیپلز پارٹی سے اور جے جو آئی کے سینیٹر حافظ عمدلہ صاحب کسی وقت بھی پہنچ سکتے ہیں جب آئیں گے تو ان سے بھی بات چیت ہم شروع کریں گے مریم مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے چودری صاحب وہ کہتی ہیں کہ یہ نائنصافی ہے آج بھی ان کا یہی سٹینس ہے کہ یہ پیور نائنصافی ہے کیونکہ جب ہم نے اس نائنصافی کے خلاف بات شروع کی مریم کہتی ہیں اپنے بارے میں تو آج میرا نام بھی آ گیا اس فیصلے میں دیکھو جی اب تو یہ باتیں کر کر کے کر کر کے تھگ گئے ہیں کیونکہ دو سال ہو گئے اس کو ٹرائل کو چلتے ہوئے ان کے خلاف ایک سیدھا سادہ الزام ہے کہ یہ پراپرٹیز یہ آپ کی ہیں اور وہ پراپرٹی انہوں نے اون کی ہیں جب انہوں نے اون کی ہے تو اس کے ایشو یہ ہے کہ اس کی منی ٹریل بتا دیں کہ یہ پیسے کہاں سے آئے کہاں سے گئے تو آج تک جو بھی سپریم کورٹ ہو جی آئی ٹی ہو یا اعتصاب ہو انہوں نے کوئی پراپر ڈاکومنٹس جمع نہیں کرایا ابھی تو یہ اعتصاب کی بات کر رہے ہیں اپنی منی ٹریل کی بات کر رہے ہیں میں سمجھت ہوں ان کے خلاف تو ہر کیس میں ہر کیس میں پردہ صاحب جیلی ڈاکومنٹس جمع کرانا کورٹ میں جھوٹ بولنا ان ساری کی ایف آئی آرز ہوتی ہے اور آپ بتائیں آپ سارے وٹنس ہیں پوری کون وٹنس ہیں کہ کتری خات کا کیا بنا عزیزیہ سٹیل مل کی منی ٹریل کا کیا بنا اور مریم صاحب نے جو ابھی کیس چل رہا ہے جو آپ نے نہیں میں بات اور کروں وہ چل رہا ہے نا دیویا سٹیل مل آہ میں وہی بتا رہا ہوں یہ سارا یہ سارا وہی ایشو ہے کہ اعتصاب کوٹ میں جو ٹریل شروع ہو گیا ہے ان کے پاس نہ کوئی ثبوت ہے اس کا نہ انہوں نے کوئی ثبوت جمع کر آیا اگر سپریم کوٹ میں نہیں کرا سکے جی آئی ٹی میں نہیں کرا سکے تو جو انہوں نے سپریم کوٹ میں ڈاکومنٹزی یہ سارے ٹریل کوٹ میں ثابت ہو جائیں گے کہ یہ دو نمبر ہیں جیلی ہیں اور فوجد ہیں اور ایک ایف آئی آر ہر کیس میں ان کے ایک اخلاف آر ہوگی تو اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اعتصاب مظلوم ہو گیا انصاب مظلوم ہو گیا یہ شور وویلہ ایسا نہیں ہے سب یہ اس لیے ہے کہ ان کو کوئی چیز نظر نہیں آتی اگر ان کے پاس کوئی ہوتی تو آج تک یہ جمع کر آ چکے ہیں سینیٹر حافظ عمداللہ سب ویلکم ٹو آر شو شکریہ آپ تشریف لے آئے میں نے آپ کا نام تو ناظرین کو بتا دیا تھا مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹس کی ہیں اور سپریم کوڈ نے آپ نے دیکھا ہوگا آپ سے تھوڑی دیر پہلے تفصیلی فیصلہ آ گیا جو ریویو پٹیشن میاں شریف اور میاں نواز شریف اور شریف فیملی میں جمع کر آئی تھی اس پہ عدالت کہہ رہی ہے ریوی پٹیشن کے تفصیلی فیصلے میں کہ نگران جج کا مقصد ٹرائل کو لا پروائی سے روکنا ہے کہ کہیں لا پروائی کا شکار نہ ہو جائے ٹرائل لمبے ہوتے رہتے ہیں ملک میں آپ کی آپ کی اتحادی حکومت یعنی آپ اتحادی ہیں حکومت میں کابینہ میں آپ کے وزرہ ہیں وہ بار بار اس نکتے پہ زیادہ تنقید کرتے تھے کہ یہ انصاف کا قتل ہے انصاف کے منافی ہے نگران جج لینا کوٹ نے تو وضاحت کر دی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شکرت پرائشہ صاحب اگر آپ مجھ سے سوال اس بنیاد پر کرتے ہیں میرے خیال میں حکومت کے نمائندے تشریف فرما ہے ملک آمد خان صاحب وہ جواب دیں گے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا اور پھر تفتیش کیا جو بھی کیا ہے چھے مینے چلایا ہے پھر اس کے بعد دو مینے جی آئی ٹی ابھی اس کے بعد ٹرائل لیکن ایک بات ہے ایک سوال کہ پاکستان کی جتنی بھی بڑے بڑے وقلہ ہے میں تو قانون کا مائر نہیں ہوں نہ کوئی بڑا لائر ہوں نہ میرے سٹر ہوں لیکن ان کی رائے میں سنتا ہوں اور غور سے سنتا ہوں عرفان قادر صاحب ہمیں جوائن کرنے والے ہیں عرفان قادر صاحب کا آسمہ جانگیر کا بہت سے بڑے وقلہ ہیں ان کی رائے جب میں نے سنی ہے تو یہ فیصلہ ماضی کی بعض فیصلوں کی طرح متنازہ لگ رہا ہے اور اس فیصلے کی وجہ سے سپریم کورٹ پر سوالات اٹھ رہے ہیں لیکن اگر زنفقار علی بٹو کی فیصلے کی بارے میں مسئلہ کس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں آپ تو بہت بڑی بات کر رہے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ اس فیصلے پر سوالات اٹھ رہے ہیں سپریم کورٹ نے ابھی تفصیلی فیصلے میں انہی اعتراضات کا جواب دی ہے باقیدہ میں خیال میں سپریم کورٹ کو ٹاک شو میں جو اعتراضات ہوتے سپریم کورٹ کو سپریم کورٹ کے باہر جو ہر پارٹی آ کے باتیں کرتی ہیں ان باتوں کا جواب سپریم کورٹ کو نہیں جنا چاہیے کیوں وہ پھر صفائی کے زمرے میں آتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنا صفائی پیش کر رہا ہے سپریم کورٹ کو اپنے دلائل شواہد کے بنیاد کو سامنے رکھ کر ان کو اپنے بیانات دینی چاہیے اس لئے میں کہتا ہوں اور دوسری بات ہے کہ ہمیشہ جج نہیں بولتا ہے ہمیشہ جج نہیں بولتا ہے بلکہ فیصلہ بولتا ہے لیکن یہاں ہمارے ملک میں ہوتا کیا رہا ہے یہاں جج بولتے اور فیصلے خاموش ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے فیصلے دن بدن متنازع ہو رہی ہیں ججز حضرات نے تو واضح کیا ہے کہ ہماری ابزرویشن جو ہوتی ہیں وہ کیس کی صورتحال کو سمجھنے کے لئے ہوتے ہیں وہ ہرگز فیصلے نہیں ہوتے اسی نکتے پر رہے گا ملک صاحب آپ کی طرف آنگا مریم نواز صاحبہ نے بھرپور اعتراضات اٹھا دیئے پہلے بھی اعتراضات ان کے رہے لیکن جب وہ یہ کہتی ہیں کہ قانون و انصاف بھی ایسے فیصلے پر شرمندہ آئے ایویڈنس تو کوٹ نے دے دی جو اعتراضات تھے کوٹ نے اپنے اسی فیصلے میں ہی ان کو وعدے کر دیا مثلا نگران جج والا بڑا اعتراض تھا بہت بڑے وکلانے میں باتیں کی حافظ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں لیکن آج تو کہہ دیا نا کوٹ نے کہ ان کا مقصد نگران جج تائنات کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ لا پروائی نہ ہو جائے کیس میں شکریہ پریج صاحب میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ یہ جو سپریم کوٹ کا نگران جج مقرر کرنے کے متعلق آج ریویو پٹیشن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ ٹائم کے اندر دیکھیں تو تین باتیں اٹھتی ہیں نمبر ایک ایک تو ٹائم وہ ہے جو سٹیٹیوٹ کے اندر دیا ہوئے نیب آرڈیننس میں کہ کوٹ کتنی دیر میں فیصلہ کرے گی کیا اس کی موجودگی میں سپریم کوٹ کو ایک پیرلل ٹائم فریم ایک جورسڈکشنل ریزننگ کہ اتنے وقت میں ہو جائے دینی چاہیے کیا یہ درست ہے کہ غلط نمبر ون ملک صاحب میں پھر گدارش کروں گا کوٹ نے نگران جج کے حوالے سے وعدہ کوٹ کہہ رہی ہے سپریم کوٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ مقصد صرف یہ تھا کہ کیس لا پروائی کا شکار نہ ہو جائے وقت کے اندر اندر اس کا فیصلہ آ جائے دیکھیں تو اس میں سپریم کوٹ اگر ایسے کہہ دیتی تو کسی کو اتراز نہ ہوتا کیونکہ نیب آرڈیننس کے اندر یا نیب کے لا میں ایک وقت کی قید ہے اور وہ وقت کی قید اسی قانون کے مطابق اس کا اطلاق ہوگا تو یہ تو لیدہ بات تھی لیکن اگر سپریم کوٹ ایک پیرلل جورسڈکشن کریئٹ کرے گی یعنی اس قانون کو جو موجود ہے اس کو سائیڈ پہ رکھے گی اور ایک نئی پیرلل جورسڈکشن کریئٹ کرے گی تو پھر یہ بات کہنی حق وجانب ہوگی کہ جو ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہو رہا اور اسی طرح سے دوسری بات کہ جو سپریم کوٹ کی ریو جورسڈکشن ہے اس میں زیادہ بات لاو پوائنٹس پر ہوتی ہے لیگل بات ہوتی ہے سپریم کوٹ فیکٹس کو انٹرٹین نہیں کرتی اور آج کے جو اس کی ڈیسیئن کی ڈیٹیلڈ کاپی آئی ہے اس میں جو جو امپورٹنٹ پوائنٹ سامنے آئے ان میں بھی یہ بات سامنے پھر آئی کہ دوبارہ بحث جو تھی وہ واقعات پہ گئی فیکٹس پر گئی کہ کون سے فیکٹس تھے جو لاو پوائنٹس تھے ان کو بس سلائٹلی ٹچ کر کے وضاحت نہیں کی گئی یہ وضاحت قطن نہیں کی گئی کہ وان ایٹی فور تھری میں تو یہ سوال ہم آج بھی اتنا ہی رکھتے ہیں پھر دوبارہ تین باتیں کہ سکسٹی ٹو وان ایف ان کوٹ آف لاو جس میں اپلیٹ جورسڈکشن نہ ہو اس کو از ای کوٹ آف کومپیٹنٹ جورسڈکشن ٹریٹ کیا جا سکتا ہے کوئی جواب نہیں دیا لاو پوائنٹ پر تو تشنگی باقی رہ گئی اسی کی تو وضاحت سپریم کورٹ نے کرنی تھی اور یہ پھر جو ایک یہ یہ کانسپٹ ہے کہ جو معاملات اس سے پہلے سو سال کی عدالتی نظائر وہ ایک طرف اور یہ کیس آف فرسٹ امپریشن ایک طرف ابھی آپ کے پاس یہ ملک اسد کیس آج بھی سپریم کورٹ کی اپنی گراؤنڈ اور جسٹس فضل کریم صاحب کی کتاب جو ہے وہ تو ایک ایک ٹیکسٹ بک میں ایک سلیبس میں ایک آثورٹی کے حیثیت رکھتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ سپریٹینڈنس جو ہے چاہے وہ وقت کے اعتبار سے ہو چاہے وہ تفتیش کی ہو یا ٹرائل کی اوپر ہو یہ سپریم کورٹ کا کام قطر نہیں ہے یہ سپریم کورٹ نے پہلے اپنے ڈیسیئن میں بھی یہی کیا اور اب اب جو ریویو کی ڈیسیئن ہے اس میں پھر مزید سوالات اٹھا دیئے اب یہ جب کمپلیٹ ججمنٹ سامنے آتی ہے تو پھر جو پہلے بارہ سوالات ملک صاحب آج آج تو کمپلیٹ ججمنٹ سامنے آئی نا آج تو ریویو پٹیشن جو ریجیٹ کی اسی پہ تفصیلی فیصلہ آ گیا آپ کے پائنٹس اپنی جگہ لیکن ان ساری چیزوں پہ بھارہ حتمی فیصلہ تو اسی عدالت کا انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یہ سب آرڈین نیٹ کورٹ یا لوہر کورٹ تو ہے نہیں جو ملک کا آئین و قانون ہے اس کے تحت تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی سپریم ہے مجھے ناظرین بریک کا کہا جاتا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہیں نقاط کو آگے بڑھائیں گے سٹے ویداس ویلکم بیک ناظرین پروگرام آپ فیصلہ آپ کا دیکھ رہے ہیں لائیو اسلامباد اسٹوڈیو سے چر صاحب آپ کی طرف آنگا نون لیگ کہتی ہے کہ چھوٹے سوکوں کو ان کا حق ملنے جا رہا ہے ڈی لیمٹیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں مردم شماری کے بعد پختونخواہ کو پانچ ادافی سیٹیں ملنی ہے بلوچستان کو تین ملنی ہے نون لیگ کہتی ہے ہم پنجاب والے قربانی دے رہے ہیں اپوزیشن راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے وہ بل پاس نہیں کرنے دے رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پراتہ صاحب یہ تین کرنا ہے کہ کوئی بھی سرکاری کام حکومتی کام گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ مصبت جو بھی سٹیپ ہوں اس پہ کواپرینٹ کرے جہاں وہ محسوس کرے وہاں وہ اپوز کرے کیا یہ منج کرنا لوگوں سے میٹنگ کرنا مثلا پیبل پارٹی کہہ تھی ہے کہ سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہی کوانڈنیشن کمیٹی کی میٹنگ نہیں کیا سی سی آئی کی میٹنگ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے یا اپوزیشن کی ذمہ داری ہے دوسرا مجھتر کا مفادات کانسل کی بات جی جی کامن کامن کانسل آف کامن انٹریس اس کی جو میٹنگ جی تو یہ اگر حکومت کو آج تک یہ نہیں پتا جا اب کہتا ہے جی کی ہے سیو مینسٹر اسمبلی میں کھڑے ہو کے سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ میٹنگ ہوئی ہے لیکن ایشو ڈسکس نہیں ہوا اس کے بعد کب سے یہ مردم شواری پروینل پر کرنا تھا آج تک یہ ساری فارمیلیٹیز پوری ہو جانے چاہیے تھیں اب تو جب الیکشن کمیشن نے ان کو کہا کہ داستہ کم ہے یہ دو امینڈمنٹ چاہیے ادروائیز الیکشن ڈلی ہو جائے گی اب ذرا اس کو میں اور ایک وٹنس کرتا ہوں آپ کو اگر اسمبلی سیشن دیکھیں تو نون لیگ کی نمینگی دیکھیں نون لیگ کے کوئی تھرٹی یا تھرٹی فائیو لوگ حاضر تھے چھتیس لوگ آئے ہوئے چھتیس لوگ آئے ہوئے یہ ترٹی سکس آئے ہوئے تو اگر یہ نون کا بندہ دو سو بیٹھا ہوندہ سوا دو سو بیٹھا ہوندہ دس پیس بندے دوسری ان کے علاہی زماعتوں کی ہوتے تو مسئلہ کوئی سمجھ جاتا کہ یہ کتنے سیریز ہیں تو میں یہ سمجھ داؤں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے الیکشن سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کا کوئی امنیمنٹ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ایک آپ کے سب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں دیکھیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نون لینگ اگلا الیکشن کرانے میں ہی دلچسپی نہیں رکھتی یہی کہنا چاہ رہے ہیں میں جو کہہ رہا ہوں میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں جب سے یہ ججمنٹ آئی ہے پوری حکومت پورے وزراء پوری کیابنٹ پوری جماعت ایک امنیمنٹ لانے میں تو ان کو ایک سیکنڈ لگا اسی نکتے پر رہی ہے ایک سیکنڈ لگا اسی نکتے پر رہی ہے حافظ صاحب پارلیمانی پارٹیوں کا اجلاس بلایا درست ہے لیڈرز آئے لیکن چوری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر چھتیس لوگ آئیں گے بل پاس کروانے انہوں نے تو دلچسپی ان کا انٹریس تو نظر آ رہا ہے نا دیکھیں میں میں دونوں طرف میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بھی کمزوری ہے اس کی نشاندی کرو دیکھیں پی ملن کی حکومت ہو یا صوبائی پروینشل حکومتیں ہو لوکل گورنمنٹ کی انتخابات کیلئے کوئی بھی پارٹی تیار نہیں تھی سپریم کورڈ نے کروائے کروایا خواب سن کی حکومت ہو خواب پیٹے پیٹے آئی کی حکومت ہو نوے جن سو جن کی بات کی پتہ نہیں ایک ڈیر سال کے بعد مردم شماری سپریم کورڈ نے کروائی اب بات یہ یہ تو حکومت کی وہ ویکس وہ کمزوری کی وہ جگہ ہے دوسری بات یہ جب ہو گئی مردم شماری اب اس کی فائنل رپورٹس کب آئے گی وہ تو مردم شماری والے نے کہا کہ ہم آئندہ دوہزار اٹھارہ کے اپریل تک ہم فائنل رپورٹ آپ کو دے سکتے ہیں اس وقت بھی کہا گیا لیکن الیکشن کمیشن بار بار کے طرح کہ آپ ڈیلی میٹیشن کی طرف جائے اگر آپ بروت نہیں جائیں گے الیکشن ڈیلی ہوگا یہ بار بار کمیٹیو میں بھی کہا گیا جہاں بھی اب تمام پارٹیاں بڑی پارٹیاں ہو چھوٹی پارٹیاں ہو سب کہتے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہو اور اپنے ٹیم پر ہو یہ سب کہتے ہیں اب آیا پارلیمانی لیڈروں کی اجلاس ہوا سردار اے صدق کی سربرائی میں سب نے فیصلہ کیا کہ ہم ایمینمنٹ کی طرف جا رہے ہیں آئینی ترمیمی بل تیار ہونا چاہیے کیونکہ ہلکہ بنجیہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے آئینی ترمیمی بل آیا ایجنڈے پر اب حکومت پرد کرے ان کے عراقین پورے نہیں ہیں صرف چتیس ہے اپوزیشن نے کڑے ہو کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ حکومت نے اپنے تعداد کیوں پوری نہیں کی ہے یہ تو کہہ رہے ہیں ابھی آپ کے ساتھ میں کہہ رہے ہیں ادھر اندر ادھر اندر کچھ کوئر کہا کہا کہ اسی شائع کی میٹنگ میں لے جائے یہ کہا گیا کہا کہ مردم شماری متنازع ہے لہٰذا یہ جو پوائنٹ آپ پلور پر اٹھا رہے ہیں یہ آپ ادھر پارلیمانی لیڈر جو بیٹے تھے کمیٹی میں ادھر تو آپ نے نہیں اٹھا ہے ادھر تو آپ متفق تھے کیا انہیں ترمیمی بلے کے آؤ لیکن 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 آپ نے یوٹرن کیوں لیا اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے ایک ڈیرڈ مینے سے مجھے پہلے تو ایک پارٹی مشہور تھی یوٹرن سے اب باقیہ پارٹی بھی یوٹرن لے رہا ہے وہ کس طرح میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کس طرح لے رہا ہے اس طرح یہ لے رہا ہے نیپ کے حوالے سے قانون بنانے کی ہو رہا ہے یہ تو الٹا ارلی الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ تو یوٹرن کا الزام دے رہے ہیں یہ تو کہتے ہیں جان میں یہ تو کہتے ہیں کہ اسمبلیاں توڑی جائیں ساکت پراچہ صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں نیپ پارلیمانی کانون پارلیمانی کمیٹری نیپ کی نئے کانون سازی کے لیے پارلیمانی کمیٹری بنی یا نہیں بنی اس میں تمام پارٹیاں ہیں پیپرز پارٹی پیٹی آئی سب پارٹی ہیں تمام پارٹیاں ہیں اور سب اس پر متفق تھے کہ ایک ایسی کانون ہو جو اکراس تا بورٹ اعتصاب ہونا چاہیے اس کے ذریعے سایہ ہو لیکن کیا ہوا پیٹی آئی بھی زور دے رہے تھی پیپرز پارٹی بھی زور دے رہے تھی این ٹیم پہ جب ابھی آیا گی ہاؤس میں کہا کہ نہیں کراس تا بورٹ نہیں ہونا چاہیے جو جنرل کو نکالنا چاہیے بھائی کیوں کس نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ نے یوٹرن لیا لہٰذا کسی نے اشارہ کیا ہوگا کہ آپ نے گل بڑھ کیا یہ آج کل اشارہ ہوگا حکومت کے بھدرا بار بار یہ تنبیہ تو کرتے ہیں کہ جی اگر ہلکہ بندیوں کی ترمیم نہیں ہوئی تو پھر جو ہے نا وہ الیکشن ڈیلے ہو جائیں گے دوسری طرح فیمانوں میں آپ کے ایمنید نہیں آتے ایمنید آج چھتیس تھے یہ تو گن کے بتایا گیا حکومت کیوں کانشیس ہے کہ اگلا الیکشن ڈیلے ہو جائے گا حکومتی بھدرا بار بار کہتے ہیں کہ جی الیکشن ڈیلے ہو جائے گا خرشید شاہ لیڈر آف دی اپوزیشن تو کل کہہ رہے تھے کہ آگست میں جا کے الیکشن ہونا ہے آپ ہلکہ بندیوں کے حوالے سے جو پری ریکیوزیٹس ہیں وہ تو پورا کریں کانسل آف کامن انٹریسٹ کا اجلاس ایک پری ریکیوزیٹ ہے اس میں ایک ٹیلی فرم سے وہ کار ہو سکتا ہے دیکھئے پریاتہ صاحب یہ دو مختلف باتیں ہیں ایک جو بات کے مردم شماری پر کچھ پیپلز پارٹی کے ایک سٹانس ہے کہ کانسل آف کامن انٹریسٹ میں جانی چاہیے یا ایمکی ایم کا فور دیٹ پرپس اتراز ہے کہ کوئی نمبرنگ کریکٹ نہیں ہوئی تو یہ تو علیدہ معاملہ ہے اس کو علیدہ رکھ لیں کہ الیکشن ٹائم پر ہونا چاہیے اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کچھ ڈیمانڈ کر رہے کہ سینسز ہو چکی اور اگر آپ کانسٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کریں گے تو یہ آپ کے الیکشنز ٹائم پر نہیں ہوں گے یہ انہوں نے اپنی پریس ٹاک میں بھی کہا بار بار اس کا ذکر کر رہا ہے ملک صاحب مادرہ ملک صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا ایک منٹ رکیے گا میں یہی سوال آپ سے دوبارہ کروں گا اس وقت نامور قانوندان انفان قادر صاحب سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ نکات میں پچھلے پورشن والے ان کے ساتھ ٹیک اپ کرنا چاہ رہا تھا ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا سکا انفان قادر صاحب سلام علیکم بہت شکریہ ہم تو دس منٹ سے ٹرائی کر رہے تھے آپ سے بات ہو جائے سپریم کورٹ نے اپنی ریویو پیٹیشن والا آج تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا سپریم کورٹ نے باقیدہ اپنے فیصلے میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جاری ہوا ہے ایک شیئر بھی لکھ دیا کہ مجھے رازنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے یہ رازن کون ہے اور رہبر کون ہے اس فیصلے میں بات یہ ہے کہ آج کے اگر آپ فیصلہ دیکھے ہیں تو سپریم کورٹ نے فیصلے کا جو بڑا حصہ ہے اس کو تو ریویو کر دیا خود ہی ریویو کر دیا باوجود اس کے انہوں نے ریویو کر دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے ریویو کو ڈسپیس کیا ہے اب آپ پوچھیں گے وہ کون سا حصہ ہے جو سپریم کورٹ نے ریویو کر دیا ہے تو جب سپریم کورٹ نے خود ہی کہہ دیا کہ یہ جو چار پانچ سو صفحے جو ہم نے لکھ دیا ہے اس کا اثر جو ہے وہ اتصاب بدالت نہیں لے گی تو پھر وہ چار پانچ سو صفحے جو تھے وہ کس کے لیے لکھے گئے اور اس کو کون اس کو استعمال کرے گا یہ میری سمجھ میں میری اکل و فہم سے یہ چیز باہر ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں ایسا کیا کیوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت متضاد فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے بعد کیونکہ اس میں سکم ہے قانونی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ اور سپریم کورٹ ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں یہ عرفان قادر صاحب بڑی بڑی اہم بات کی آپ نے کہا یہ متضاد فیصلہ ہے تو مریم نواز نے ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ مظلوم نواز شریف نہیں بلکہ خود انصاف ہے تو you tend to agree then میرا شعل ہے یہاں پہ تو مجھے دونوں ہی مظلوم لگ رہے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ وہ اس لیے مظلوم ہے خاص طور پہ تمام سیاسی پارٹیاں جو مظلوم ہیں وہ تو سب جب بھی عدالتوں کے فیصلے آتے ہیں اور جو آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوتے پاکستان کی تمام بڑی پارٹیاں جو وہ یہی کہتی ہیں جو ہمیں عدلیہ کا بڑا اعترام ہے تو اگر ایک طرف تو یہ عدلیہ کا اعترام ہے تو پھر وہ مظلوم ہے کہ عدلیہ اگر ایسے فیصلے کر رہی ہے جو کہ آئین اور قانون قانون کے حدود و قیود میں نہیں ہے تو پھر وہ بھی ان کو اگر ماننے پڑھتے ہیں تو اس سے آپ ہماری سیاست کی کمزوری کا اندازہ لگا لیں مثلا پیپلز پارٹی جو ہے ذرفکار علی بھٹو صاحب کو فانسی کی سزا ہوئی اور پیپلز پارٹی آج تک کہتی ہے کہ ہمیں بڑا اعترام ہے ہمیں فانسی ہوگی ہماری لیڈر کو ہمیں اعترام ہے ایک وزیراعظم کو سپریم کورٹ نے غلط نکال دیا اور جس پہ میاں نواز شریف نے بھی کہا ملک احمد خان صاحب نے بھی بلکہ ایک پروگرام میں کہا کہ یہ پرائیم منسٹر سے گلانی کو غلط نکالا ہے اور خاجہ خاطر فیک صاحب جی بالکل آن ریکارڈ کہے گئے وہ آن ریکارڈ اور ان کو غلط نکالا ہے لیکن پیپلز پارٹی نے اس وقت یہ کہا جی ہمیں بڑا اعترام ہے اور جب پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آیا الیکشن میٹر کا وہ ناصر الملک جو ترے وہ ہیڈ کر رہے تھے جو کہ انہوں نے خود فیصلے میں لکھا کہ اس میں اتنی سخت irregularities پچاس irregularities glaring point out کر کے ناصر الملک نے فیصلے میں لکھتے ہیں کہ یہ بالکل جسٹ اور فیر الیکشنز ہے تو پی ٹی آئی نے کہا ہمیں بھی بڑا اعترام ہے تو جب ساری پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس قدر اعترام کر رہی ہے تو سیاست دان مظلوم ہے اور عدلیہ جو ہے وہ اس لیے مظلوم ہے کہ باوجود سارے اعترام کے ان کے خلاف وقتاً فر وقتاً سب کو بولنا بھی پڑتا ہے تو ان حالات میں تو مجھے لگتا ہے کہ عوام بھی مظلوم ہے تب سے زیادہ تو عوام مظلوم ہے بہت شکریہ عرفان قادر صاحب اسی نکتے پر رہیے گا مجھے انفارچنلٹی بریک لینا پڑ رہی ہے میرے کچھ سوالات اور بھی تھے لیکن ناظرین شاپ بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم ملک کی تازہ ترین صورتحال پر بات کر رہے ہیں کیونکہ آج بہت ساری ڈیوریمنٹس ہوئیں اور یکے بعد دیگرے ہمارے لیے صحافیوں کے لیے خبریں بھی نکلتی رہی ہیں لیکن کرکس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کے حوالے سے اس کی امپلیکیشن کیا ہیں ملک صاحب آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا آرگیومنٹ کمپلیٹ کریں سر یہ دو آپ بات کر رہے تھے مردم شماری کے حوالے سے یہ دو مختلف باتیں ہیں کہ الیکشنز کا انعقاد اور مردم شماری پر تحفظات اور سیاسی جماعتوں کے اپنے پوائنٹ آف ویو پیپلز پارٹی کا کہنا کہ کاؤنسل آف کومن انٹرسٹ میں جائے ایمکی ایم کا یہ اطراز کہ مردم شماری کی نمبرنگ ٹھیک نہیں ہوئی یہ سلسلے چلتے رہیں گے یہ بات ہوتی رہے گی لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہوئی اور یہ اگر دو تہائی اکثریت کے بغیر ہو سکتی تو حکومتی لوگ خود جا کر شاید اپنی میجورٹی کے بنیاد پر کر لیتے دو تہائی اکثریت کے لیے تو آل پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ ہونا پڑے گا سب کے انٹرسٹ میں ہیں ملک کے مفاد میں ہیں جمہوری سسٹم کے مفاد میں ہیں کہ یہ چیزیں یعنی آپ کو بنیادی طور پر آپ کی پارٹی کو آپ کی پارٹی کو ڈھا رہا ہے کہ سینٹ میں بلاک ہو جائے گا قومی اسیمبلی میں تو آپ کی میجورٹی ہے بٹ وہاں بھی آج چھتیس لوگ آئے ہوئے تھے دیکھیں سر گزارش یہ ہے پرائی صاحب کے بڑی اس وقت جو انسٹیبلیٹی ہے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی وہ بڑی ڈیپن ہوتی جا رہی ہے ہماری تو یہی سبمیشن ہوگی سارے سٹیک ہولڈر سے چاہے وہ گورنمنٹ ہے یا آپوزیشن ہے کہ کچھ سینٹی پریویل کرے اور کچھ معاملات کو آگے کی طرف لے کر جائیں ملک صاحب اسی اسی نکتے پر رہی ہے آپ تو بہت سارے پوائنٹس لے کے بیٹھیں چوری صاحب لیکن حکومت پنجاب کے ترجمان ہے وہ کہہ رہے ہیں انسٹیبلیٹی ہے انسٹینٹی ہے غیر یقینی صورتحال ہے اوپر سے آپ کے لیڈر بار بار این آر او کی بات کر دیتے ہیں کہ این آر او کوئی ہونے جا رہا ہے ہمیں آج تک سمجھ نہیں آئی کون سا این آر او ہونے جا رہا ہے دیکھو سٹیبلیٹی قیم رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے میجارٹی پارٹی ہے اسیمبلی میں اگر آپ کو میں ایک ریفرنس ہوں گلانی صاحب کو کے خلاف فیصلہ آیا گلانی صاحب گھر چلے گئے سموتھلی گومنٹ چلتی رہی ہے اب اگر میہ نوازشری صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا ہے ان کا نیا پرائیم بن گیا ہے تو یہ اپنا جو حکومت ہے وہ کریں گومنٹ کریں لوگوں کو ریلیف دیں اسیمبلی بھی اپنے پرفارم کریں میں ستی سی بات کرتا اگر واک اوٹ کرتی ہے تو اس کو کون واپس لاتا ہے حکومت لے کے آتی ہے سی بھی بات ہے پوری حکومت کو سوائے اس بات کے کبھی یہ کورٹ بنائیت صاحب میں ہوتے ہیں کبھی یہ جاتی عمرہ میں میٹنگ ہو رہی ہے کبھی لندن میٹنگ ہو رہی ہے کبھی پنجابہ سے میٹنگ ہو رہی ہے ملک صاحب سے میں بڑے عدب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس سارے ان تمام جو علاقہ ہے اس پہ یہ مینڈمنٹ کی بات کریں سیریسنیس نہیں ہے حکومت میں اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ آپوزیشن کو کنونس کرے ان سے ڈائر لاغ کرے ان کے مفادات کی بات ہے ان کو سمجھائے دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا مطلب آپ دیکھ لیں نا پرائیم جیسر کہاں بیٹھا ہے آپ سمجھتے ہیں وقت پہ انتخابات ہو سکتی ہے یہ نہیں چاہتی نون لیگ نا انتخابات چاہتی ہے یہ کوئی شہادت چاہتی ہے اور پوری کوشش کر رہی ہے شہادت تو ہو گئی نا میاں نواز شریف ناہل ہو گئے اب یہ ٹویٹ دیکھیں سر دیکھیں ٹویٹ میں ہے کہ انصاف مظلوم ہے دوزار جب آٹھ سال کی رولز ریلیکس کر کے ڈلے کو کور کیا گیا انصاف مظلوم نہیں تھا جب بانوے میں سپریم کورٹ نے چنواشی کے اسمبلی بحال کی تو انصاف مظلوم نہیں تھا آج انصاف مظلوم نہیں تھا جب نوے کی اسمبلی بحال نہیں ہوئی بے نظیر کی تو اسے مظلوم نہیں آج انصاف ان کو مظلوم نظر آتا ہے ایک ہی نکتے پر رہیے گا سابر بلوش صاحب فائنلی ہمارے ساتھ رابطے میں آ چکے ہیں سابق ڈیپٹی چیئرمین سینٹ بلوش صاحب سلام علیکم سلام علیکم جی کیسے بزا جائیں اللہ کا شکر ہے بہت شکریہ ہم چاہ رہے تھے شروع سے یہ آپ جوان کافی چاہتا ہوں میں بہت سخت ٹریفیکٹ میں پس گیا تھا بہت چلیں بہرحال آپ کی رائے چاہ رہا ہوں ایک جنرل پرسیپشن بن رہی ہے حکومتی وزراء نون لی کے وزراء بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ترمیم ہو جائے حلقہ بندیوں کے حوالے سے ورنہ الیکشن لیٹ ہو رہے ہیں الیکشن لیٹ ہو جائیں گے الیکشن کا انعقاد جو ہے مشکل ہو جائے گا بروقت ابھی اگلے آگست میں ہونے ہیں آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ حلقہ بندیوں کا ہی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ بھی ہے دیکھو بات یہ کہ یہ 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 تو ایک کانسٹوشنل معاملہ ہے یہ ایک لیگل معاملہ ہے اچھا یہ لیگل معاملے تو ایسے ہیں کہ گورنمنٹ اپوزشن کے لوگوں کے ساتھ مل کے جتنے بھی اپوزشن کے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے پارلیمنٹ میں اس کا کوئی وے آؤٹ نکال لیں گے لیکن میں بیسکلی یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ اصل بات یہ ہے اس ایمنڈمنٹ کی ہے کبھی ایک ایمنڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں کبھی دوسری ایمنڈمنٹ کی بات کر رہے ہیں کبھی جو ایک طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں کبھی دوسری طریقہ کار کی بات کر رہے ہیں اصل بات بنیادی وہی ہے نواز شریف کا پرابلم نواز شریف کا جو پنامہ لیس کا مسئلہ ہے پرابلم ہے اس کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ پھر سے اپنے آپ کو پاکستان کی سیاست میں لانا چاہتا ہے اور وزیراعظم بننا چاہتا ہے اب دیکھیں ان کے اپنے رینکس میں اتنے کانٹرڈکشنز ہے ایک بائی ایک طرف جو سافٹ لائن انہوں نے لی ہوئی ہے چوتری نصار اور ایک گروپ ہے اور دوسرا ایک گروپ ہے کہ جو بی بی مریم کی جو ہے نا قیادت میں وہ ایک ہارڈ لائنر ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی ریولوشن اس ملک میں لانا چاہتے ہیں کوئی نواز شریف کو کوئی چھگی بارا اور جو ہے نا کوئی اتنا بڑا ریولوشنری ماوزے ٹنگ بنانا چاہتے ہیں پاکستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی لانا چاہتے ہیں یہ کیا کسی 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 تبدیلی چاہتے ہیں کونسا ہارڈ لائن کونسا ان لوگوں کی سٹینڈنگ ایسی ہے کونسی ان لوگوں نے جو ہے نا بات سمپل سی ہے بات یہ ہے کہ آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ یہ دولت میری ہے یہ جائداد میری ہے تو یہ گورنمنٹ کا بل کا سٹیٹ کا کوٹس کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ یہ کہاں سے لائے آپ نے آفشور کمپنیز بنایا ہے ٹھیک ہے کوئی جرم نہیں ہے بنیادی سوال تو بلوشنی صاحب یہی رہ گیا ہے اسی اسی نکتے پر رہی ہے بنیادی سوال تو شروع سے یہی رہ گیا اسی نکتے پر رہی ہے تینیٹر صاحب بلوشنی صاحب اسی نکتے پر رہیے گا اسی نکتے پر رہیے گا حافظ صاحب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اگر انصاف کا خون ہوتا نظر آ رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کو یا ایون نامور قانون دان ایٹرنی جنرل صاحب ایرفان قادر صاحب جو کہہ رہے تھے ویلڈ ہے ان کی بات بھی کہ سیاسی جماعتیں کہتی ہیں ہم اترام کرتے ہیں اترازات کرتی رہتی ہیں پتہ نہیں اترام اور اترازات میں کتنا ڈیفرنس ہے بٹ یہ جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں میں آپ کی اپینین چاہتا ہوں شیخ رشید احمد کامنٹس کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری پہ فیصلہ ہوگا وہی اسی پہ ہوا آج انہوں نے کہا کہ تیس دسمبر تک نواز شریف اور موڈل ٹاؤن کا فیصلہ ہو جائے گا جس طرح نگران جج بیٹھے آج تفصیلی فیصلے میں سپریم کورڈ نے نگران جج کی جسٹیفکیشن پیش کی کہ لا پروائی کا شکار نہ ہو جائے ویدن ٹائم فریم فیصلہ ہو یہ اسی سال واقعی ہو سکتا ہے دسمبر میں دیکھیں برخواہ میں یہ جو کورڈ کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے آپ کو یاد ہوگا جب لاک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی تھی تو اس وقت بھی عمران خان صاحب نے کچھ دنوں بعد کہا کہ میں تو سپریم کورڈ نہیں جا رہا تھا مجھے سپریم کورڈ کی جو جسٹس کوسہ صاحب ہے انہیں نے خود رابطہ کیا اور کہا کہ آپ کوٹ آ جائے یہ ان کا باقی ہے تو بدہات آ گئی تھی کوٹ کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ آپ ادھر نہ جائیں ہمارے پاس اس نے کہا مجھے فون کیا انہوں نے مجھے انہوں نے یہ پیغام بجوایا کہ آپ کوٹ آ جائے یہ سڑکوں اور روڈوں پہ جو آپ ہے یہ چھوڑ دیں لیکن یہ وہی سپریم کورڈ تھا جس سپریم کورڈ کو پرائیم منشتر نے لیٹر بجوایا کہ آپ پاناما پر ایک کمیشن تشکیل دے لیکن سپریم کورڈ نے اس کاغذ سے کو پکڑ کر پینک دیا واپس ان کی طرف کہ میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں اگرچہ الفاظ یہ نہیں تھے تو وہی کیس پر سپریم کورڈ پر سماعت کے لیے تیار ہوا تو یہ جو شیخ رشید کہتے ہیں کہ دسمبر تک یہ فیصلہ آئے گا اب شیخ رشید جو پیشنگوئیاں کرتے ہیں جیسے آپ نے ابھی کہا کہ باستر تریسٹ کے مطابق فیصلہ آئے گا اور فیصلہ وہی ہوا اب کہتے ہیں ہوا نا میں تو اس لیے کہہ میں تو اپنا لاجے کی اسی بنیاد پہ کر رہا ہوں تو پھر یہ شیخ رشید کو پتہ کہاں سے چلتا ہے کیا یہ فیصلے پیلے ہوتے ہیں اعلان بعد میں ہوتا ہے اس کا فیصلہ رسمی طور پر بعد میں آتا ہے لیکن اندر سے فیصلے پیلے اور ہوتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ شیخ رشید جیسے لوگ یا عمران خان یا جو بھی ہو وہ سپریم کورٹ کی ترجمانی نہ کریں اور سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے کہ بھائی آپ کو میری ترجمانی کریں یہ ہے کہ سپریم کورٹ نوٹس لے آپ یہ کہنا چاہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ نوٹس لے جب سب آپ کی اپنی کوئی ترجمان کوئی کوئی ترجمان بنایا سپریم کورٹ کا آپ ہی کی بات کا جواب لے لیتا ہوں پھر میں ملک صاحب پہ جانا ہوں یہ عمران خان نے نہیں کہا تھا یہ حکمران جماعت نے باقی جماعتوں نے سوائے بیبل پارٹی کے سارے لوگوں کا اصرار تھا کہ سڑکوں پہ مت جائیں قانون کا سپریم کورٹ کا دروازہ کٹ کٹائیں اور پرائیم نیسٹر نے خود جیوڈیشن کمیشن قیم کیا اور پورا جب پبلک کا پریشر آیا باقی جماعتوں کا بھی آیا کہ خان صاحب آپ کورٹ میں جائیں تو خان صاحب اس کے بعد کورٹ میں گئے اور وہ کیوں کہتے تھے پیبل پارٹی آخر تک کہتی رہی کہ یہ پارلیمنٹ کے تھو کریں لیکن میانواز شیف پریویس ہسٹری یہ ہے کہ ہر جی آئیٹی ہر جیوڈیشن کمیشنیں مینی کر لیا کرتے تھے تو وہ اس غلط فہمی میں نہیں مارنل ٹاؤن مالکاں میں نے مارنل ٹاؤن صاحب آپ ہر ہر بار تو مینیج نہ کرنا کہیں نا میں نے یہ سارے لگے ہوئے ہیں کب کب مینیج ہوئے انیس اندوے میں مینیج نہیں ہوا انیس اچھانوے مینیج نہیں ہوا اس کے جو بانوے میں سمبلی ٹوٹی وہ مینیج نہیں ہوا بہال ہوئی محترمہ کے سمبلی جو دو بہال نہیں تیرانوے میں وہ نیٹی ٹو میں ٹوٹی تھی تیرانوے فیصلہ ہے بہال ہوگئی ہوں گا نہ میں جھکوں گا اس کے بعد اسمبلی ٹوٹی پھر بہال ہو گئی پھر بارال حکومت پہ جانا پڑی گا کسی اور کی جو کی اسمبلی بہال ہوئی محترمہ کے اسمبلی بہال ہوئی کسی اور کی اسمبلی بہال ان کی ہوئی پیپلس پارٹی تو یہی کہتی ہے نا کہ ہمیں حدالت نے کمی انصاب نہیں دیا اب یہ اسی زوم میں انہوں نے خط لکھا تھا مسئلہ یہ تین سو عرب کی چوری کا مسئلہ ہے پرائیچا صاحب معمولی بات نہیں ہے اسی نکتے پہ رہے گا کوئی سوال ہے مارل ٹاؤن والا تو بڑا سیریس کیس ہے پنجاب حکومت کو اب نیا آرڈر بھی آپ کو معلوم ہے آ گیا ہائی کورڈ نے دے دیا کیا تھنکنگ پائی جاتی ہے لاہور میں لاہور کے ایوانوں میں کہ اس ایشو کو کیسے فیس کیا جائے یہاں اسلامباد میں کوئی پوزیٹیو ریڈنگ نہیں ہے یہاں لوگ اور طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس پٹیکرل اس کیس کے بارے میں مارل ٹاؤن ریپورٹ کے بارے میں دیکھیں پرائیچ مارل ٹاؤن کیس کے تین پہلو ہیں ایک تو کہ واقعہ تھا کیا دوسرا اس کے بعد اس کی ایف آئی آرز اور انویسٹیگیشن اور ٹرائل کوٹ کیا تھا اور پھر اس کا ہائی کورٹ کے اندر ایک اپیسوڈ ہوا وہ کیا تھا تو ہم تو اس پر کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم نے اپنی پوزیشن ہر جگہ پہ کلیر کی ٹرائیبینلز میں کلیر کی انویسٹیگیشن میں کلیر کی ٹرائل کوٹ میں کلیر کی ہائی کورٹ میں بھی ہمارا موقف بڑا جائز ہے اور ہم کسی صورت بھی ایسی ایسی کوئی بات جس کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ وہ اس ایکٹ کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہو اس کی ایک الہدہ حیثیت ہے سولہ لاشیں ہیں پہ کندے پہ پڑی ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے متعلق کوئی بڑی دلیل یہی تو ملک صاحب یہی تو مسئلہ ہے کہ سولہ لاشیں ہیں کندے پہ پڑی ہیں مرنے والے سامنے ہیں مارنے والے کا پتہ نہیں ہے کس نے مارا گزاری سن لیں گزاری سن لیں سر دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دنیا کے کسی محضب معاشرے میں یہ ہوتا تو یہ کانٹری بیوٹری موسیقی